اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلائیز ٹی وی آج بڑی پریس کانفرنس تھی جو کہ وزیر خزانہ عساق دار نے کی کیونکہ کل وہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ایک دن وہ مکمل بریفنگ دیتے ہیں تو ایک صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ تنخواہوں کے حوالے سے بتائیں کہ آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ وزیر خزانہ عساق دار نے مسکرا کر جو جواب تھا وہ گول مل کر دیا اور ہماری کوشش ہے کہ تنخواہ دار طبقے کو بڑا ریلیف دیا جائے یہ ان کا کہنا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جتنا اضافہ ہو سکا وہ کریں گے پچیس ہزار روپے میں تنخواہوں میں اضافہ کم از کم ضروری ہے تمام ملازمین کے تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی کہ انشاءاللہ تعالی جتنا اضافہ ہو سکا وہ کریں گے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنی بھی یہ خبریں ہوتی ہیں ساری کی ساری جو ہوتی ہیں یہ ایسی باوسوک ذرائع سے ہوتی ہیں یہ کچھ گھنٹے ایک گھنٹہ پہلے صرف جو کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں یہ ڈسین کرتے ہیں کہ کتنا اضافہ کیا جائے گا لیکن ابھی تک کہ جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس سے تیس فیصد تک اضافہ ہونے جا رہا ہے اس سے آگے بڑھنے کا وہ نامی نہیں لے رہے لیکن سرکاری ملازمین بھی ڈٹے ہوئے ہیں آج بھی انہوں نے بڑا احتجاج کیا کہ کم از کم سو فیصد اضافہ کیا تھے ابھی تک دو تین تجاویز سامنے آ رہی ہیں کہ اگر آپ نے اضافہ بیسک پی میں یا اڈھاک ریلیف کی صورت میں کم کروانا ہے تو پھر ہم آپ کو کنوینس الاؤس اور میڈیکل میں اضافہ کرتے ہیں اگر آپ نے اضافہ ادھر زیادہ کروانا ہے تو پھر میڈیکل الاؤس اور اس میں ہم اضافہ کم کریں گے یعنی فیفٹی پرسنٹ کریں گے تو ابھی آج کی جو پریس کانفرنس سی ساکھ ڈار کی اس نے اس کے بارے میں کوئی واضح جواب نہیں دیا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہونے جا رہے تھے تینکس وارواج